بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کرون اور میں آپ کا میزبان راہل کی نہیں ناظرین جیسا کہ آج کس مشکل دور میں جہاں پر پردان منتری سڑک یوجنا جو کہ ہر گاؤں کو ایک سڑک کے ساتھ کنیکٹیوٹی دی جاتی ہے ہر گاؤں کو شہر کے ساتھ جوڑنے کا ایک منصوبہ تیار کیا جاتا ہے اٹل بیہری واجپائی کے وقت سے وہ جو ہے تعمیری کام شروع تھا لیکن کہیں نہ کہیں مشینے تو ان لوگوں کی زمینوں سے چلا دی گئی لیکن اس کے بعد محکمہ پی ایم جی ایس وائی کے اگر ہم بات کریں تو لوگوں کی زمینوں میں سے اپنی مشینیں ایک نام نہاد روڑیں تو تعمیر کر دی لیکن نہ اس پہ کبھی لک ڈالی گئی نہ کبھی اس کے اوپر میٹنگ کی گئی نہ کوئی اور کام اس کے اوپر کیا گیا نہ کوئی پروٹیکشن وال دی گئی اور نہ ہی کچھ اور کام اس کے اوپر کیا گیا ہے صرف دکھانے کے لیے روڑ جو ہے وہ مشین کو چلایا گیا ہے ہم جس روڑ پہ ابھی کھڑے ہیں یہ ہسپ لوڑ سے ڈھوک جا رہی روڑ ہے جو مین روڑ تھنہ منڈی سے کنیکٹیوٹیز کی ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو لوگ آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں ان لوگوں کا صاف یہی کہنا ہے کہ ہم جب بھی کوئی سامان لے کے جاتے ہیں اپنے کاندو پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یہاں پر روڑ کی بھری حالت ہے یہاں روڑ کی طرف کسی نے آج تک نہیں دیکھا ہے صرف ہمیں جانسہ دیا جاتا ہے کہ روڑ جو ہے وہ ایک بنائی گئی ہے روڑ لیکن کہیں نہ کہیں آج یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت بار کوشش کی بہت بار عالی حکام تک اپنی آواز کو پہنچانا چاہا لیکن کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا ہے آپ تمام ویجولز اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی یہ روڑ ہے اور کس طرح سے اس روڑ کے حالات ہیں یہ روڑ نہیں ایک نالا دکھائی دیتا ہے جو کہ اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ روڑ میں آپ کو پھر سے بتاتا چلوں مینٹون تھنہ منڈی سے ہسپ لوڑ سے اپنا ڈوگ تک جو ہے یہ روڑ تعمیر کی گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ روڑ جو کی تو پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کر رہے ہیں اور ان پہاڑوں کے بیت میں جو یہ روڑ ہے ان لوگوں کی کوئی نہیں سن رہا ہے لیکن خیر ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ہم اپنے چینل کشمیر کرون کی بسادت سے ہم ان سے وعدہ بند ہیں ہم ان کی آواز آلہ حکام تک ضرور پہنچائیں گے ہم ان سے وعدہ بند ہیں کہ ہر اس آواز کو ہم آلہ حکام تک پہنچائیں گے جس آواز کو آج تک کسی نے نہیں سنا آج ہم آپ کے سامنے روبرو ہیں اور روبرو کروائیں گے لوگوں کی پریشانیوں کو ان لوگوں کے ان جذبات کو جو ان کے دلوں میں ہیں آج کشمیر کرون کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے ہم سیدھے روبرو کرواتے ہیں لوگوں سے میرا نام ساجد خانے میں علال گاؤں سے تلق رکھتا ہوں سر یہ جو روڈ ہسپلوڈ سے ڈوگ تک جو پی ایم جی ایس وائی کی روڈ ہے دوزار بارہ تیرہ کی نکلی ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بار روڈی ڈالی تھی اور نہ اس میں کوئی نالی ہے نہ کچھ ہے جو آج کل برساد کا موسم ہے پانی مطلب لوگوں کے کھیتوں میں جاتا ہے نقصان ہوتا ہے تو اس کی مطلب کوئی بھی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے کوئی لیڈیز بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ اور مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں کوئی گاڑی جلدی نہیں پہنٹی ہے اگر پہنٹی بھی ہے تو گاڑی بری حالت سے پہنٹی ہے اس لیے ہماری گزارش ہے عوام کی کہ اس روڈ کی دیکھ بھال کی جائے کچھ نہ کچھ کام اس کا کیا جائے اسلام علیکم محلال روموں اوپر لال تکریبن تھنہ منڈی تو ہوں مارو گران ہے پندرہ کلو میٹر دور ہم نے کہا روڈ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے اس کا بابجود یہا روڈ گرکڑی کی اس کے بچھ کوڑا مارا بھی نہیں چل سکتا سہی تو اس کے جائے جائے ہم نے اس کے بیمار لوگوں کا مارا بہت مشکل آئے تھے اور آج رات ہم ڈیلیوری ایک تھو مارا کار کے بیچے تھے ہم خٹ رچک کے لے ہاں آپ سن رہے تھے یہاں کے مقامی لوگ جن کا یہ صاف کہنا ہے کہ اگر کوئی ہماری بہن اگر کوئی حاملہ ہوتی ہے لیکن اس کو وہ چار پائی پہ اٹھا کے لائے جاتا ہے لیکن آج کے اس دور میں جہاں ڈیجٹل انڈیا کی بات ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو آج بھی چار پائی کا استعمال کر کے تقریباً دس بارہ کلومیٹر کا سفر پیادل کر کے اپنی مو بہنوں کو ہسپٹل تک لے جاتے ہیں لیکن آج بھی کہیں نہ کہیں وہ خوکلے دعویس ہم نے آ رہے ہیں جو سڑکوں کو لے کے کیا جاتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ہر گاؤں ہر گھر تک سڑک پہنچا دی گئی ہے ہم بھی اللہ حکام سے یہ گزارش کریں گے کہ ان لوگوں کی آواز سنی جائے اور اس روڈ پہ جلد از جلد کام شروع کیا جائے تاکہ ان گریب لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ آفزاری ہو سکے کامرمن کے ساتھ راہیل گنائی کشمیر کرون راجو کس بس سوپور میں اپنی نویت کا جانا اور پہچانا نام جی ہاں احمد ٹیکسٹائلز اکبال مارکٹ نزدیک موگل انٹرپرائزز سوپور ہمارے یہاں شادی بیہا کے تقریبوں کے لیے شاندار اور آلی شان ملبوسات دستیاب ہے جن میں پارٹی ویئر ڈریسز کورین سلک اپورا سلک فل ویڈنگ برائیڈل گاؤنس کے لابا دیگر ملبوسات ریایتی داموں پر دستیاب ہے اسلام علیکم میں احمد ٹیکسٹائلز سوپور اور یہاں آپ کو ویڈنگ سوٹس پارٹی ویئر سوٹس اور گاؤنس ملیں گے ویڈنگ گاؤنس جس میں آپ کو سپیشل ڈسکاونٹ ملے گا اور کالٹی بھی بہت اچھے ہوگی اور چوائس بھی بہت بہتری ملے گا اید پہ آپ کو ایک آفار ملے گا جس میں 50% ڈسکاونٹ ملے گا مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں احمد ٹیکسٹائلز اپوزٹ موگل انٹرپریز نیو کالنی سوپور آپ ہمارے ساتھ ان فو نمرات پر رابطہ کر سکتے ہیں 9858 141516 7006 34 6634 990 658 3695 احمد ٹیکسٹائلز اکوال مارکٹ نزدیک موگل انٹرپریز سوپور